جب سجنوں پر دوست جن مطرتہ کا چھتر روپ بنا کر آکرمان کریں تب ان دوستوں کا مینطرن کرنا چاہیے اور سجنوں کو اتم اوسر پردان کرنا چاہیے اس نیم کا ادھیکاری نشپاپ اتم کرم کرنے میں پربین اور سریشت ہو وہ جو آسطیا دیکھیں اسے وہ دور کریں جو انیک طرح کی صدھیاں پردان کرنے والے دھن ہمیں دیتا ہے جو ستوتا کے ستوتر روپ کاویوں کی سرکشہ کرتا ہے اس دھنوان اندر کی ہم پرشنسہ کرتے ہیں اندر کی کرپا سے انیہ دیو بھی ہماری ہر طرح سے رکشہ کریں یہ اندر تیرے لیے یہ سوم رس نیچوڑا گیا ہے اس لیے سوم نیچوڑنے کے ستھان پر تو شیگر جا اور اس اتم رس کا پان کر تسا پرسن ہو کر اپاسک کو اتم دھن پردان کر یہ جانی ویر اندر جان پوروک ہی اس ستوتی کا سیون کر کے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے ہماری اور آ تو اس سوم یان سے آنندت ہو یہ اندر ہمارے دوارہ کی گئی ان ستوتیوں سے تیری شعبہ بڑھتی ہے اس لیے تو ہمارے دوارہ کی گئی ان ستوتیوں کو سن یہ اندر پراشین کال میں جن رشیوں کی ستوتی تم نے سنی وہ رشی منوشیوں کا ہت کرنے والے تھے میں بھی تیری ستوتی کرتا ہوں کیونکہ تو ہی ہمارا پیتا اور ہمیں اتم بدھی کو دینے والا ہے جو انیک طرح کی صدھیاں پردان کرنے والے دھن ہمیں دیتا ہے جو ستوتا کے ستوتر روپ کافیوں کی سرکشہ کرتا ہے اس دھن وان اندر کی ہم سرکشہ کرتے ہیں اس اندر کی کرپا سے انہ دیو بھی ہماری رکشہ کریں پرکاش مان تیجسدی بلوان اتم شستر دھاری شور ویر اور شترو ناشک ایسا منوشیہ ہی منوشیوں کا راجہ ہو راجہ اور راج پروشوں میں یہ گن ہوں یہ راجہ اپنی شکتی پوروک اپنے کرتبے کرموں کو کرتا رہے تثہ اپنے راشتر کے ایشوری کو بڑھاوے اپنے راشتر کے سامرتھے بل تثہ پروش کو بڑھاوے یدھ کے سمیں شور پروشوں کی ساہتہ کرنے چاہیے منوشیہ اپنے شریر کے سامرتھے کو بڑھانے کے لیے سورے کرنوں کا آشرہ لیتے ہیں سورے کرنوں کا ستھان کرنے سے شاریرک شکتی بڑھتی ہے جو شور ویر ترون ہو وہ راشتر کی رکشہ کے لیے سینے میں بھرتی ہو اور ان میں بھی جو وشیش شور ویر ہو وہ سینہ کا سنچالن کریں پرابھو جب منوشیہ کو گیان پردان کرے گا گیانیوں کو پریرنہ دینے والا اگنی جب سو بھاگیا کو بڑھانے کے لیے گیانیوں کو منوشیہ کو پاس بھیج کر انہیں تیجسپی بنائے گا وہی دن منوشیہ کے لیے سرو سریشت دن ہوگا منوشیہ یہ سمجھے کہ وہ سب ان پرابھو کے اورس پتر ہیں اس لیے وہ انہیں اصحائی منوشیوں کی دھن آدھی سے سہائتہ کرے اور عیشور کی ستوتی کرے ہے پرابھو گیانیوں کو دھن دو اور وہ گیانی سمردھ اور اتی ورد ہو کر دیرگ آئیو تک جیون کا اپ بھوگ کریں جو انیک طرح کی صدھیاں پردان کرنے والے دھن ہمیں دیتا ہے جو ستوتا کے ستوتر روپ کافیوں کی سرکشہ کرتا ہے اس دھنوان اندر کی ہم پرشنسہ کرتے ہیں اس اندر کی کرپا سے انیہ دیو بھی ہماری ہر طرح سے رکشہ کریں ہے مطروں تم اتم گھوڑوں والے اور سوم پینے والے اندر کے پرشنسک کارک کافیوں کا گائن کرو جو اتم ریتی سے دان دیتا ہے اسی کا دھن سچا ہوتا ہے پربھو سب کو دان دے کر سب کا اتم ریتی سے پوشن کرتا ہے اس لیے اس کی ہی پرشنسہ کے گیت گانے چاہیے ہے اندر تُو ہمیں دھن دینے کی اچھا کر ہے انیکوں ترہ کے اتم کرم کرنے والے اندر تُو ہمیں گائیں بھی پردان کر تُو ہمیں سونا دینے کی بھی اچھا کر ہے بلوان اندر تجھے پرابت کرنے کی اچھا کرنے والے ہم تیری ستوٹی گاتے ہیں اس ہماری ستوٹی کو تُو دھیان سے سن یہ اندر تُو ہمارا سوامی ہے اس لیے ہم تجھ سے پراتھنا کرتے ہیں کہ تُو ہمیں کبھی بھی ایسے مانوشیوں کے وش میں مت کر کہ جو کٹھور بھاشن کرنے والے نندہ کرنے والے اور کنجوس ہوں یہ اندر ہر طرح سے رکشہ کرنے کے کاریا میں پرسد ہے اس لیے یہ اندر ہم پرانیوں کا کوچ ہی ہے اس کوچ سے سرکشت ہو کر ہم اپنے شتروں کا ناش کریں راجہ شتروں کا ناش کر کے پراجہ کی رکشہ کریں وہ پراجہ کے لیے کوچ کے سمان ہو یہ اندر تُو سب سے مہان ہے تُو سب سے ادھک بلشالی ہے تیرے اس بل کے آگے ان پردان کرنے والے دیو اور پرثوی لوگ بھی نمن ہوتے ہیں یہ اندر تیرے ساتھ جانے والی تیجوں کے ساتھ فیلنے والی ویروں کے دوارہ کی گئی ستوٹی تجھے بلشالی بنائے یہ اندر اتینت سندر ایسے تیرے لیے اس سہ پردان کرنے والے سو مرس تیار کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پراجائیں نہ مرتا پروک تیری ستوٹی گا رہی ہیں دھن کا سرب دھن کرنے والے مہان ویر کے لیے سو مرس دے کر اس کا پوری طرح ستکار کرنا چاہیے وشیش گیانی ویر کی پرشنسہ کرنی چاہیے اور پراجاؤں کو اوشکتاؤں کی طرف دھیان دینے والا راجہ پراجاؤں میں سنچار کر کے ان کی اوشکتاؤں کو جانے ان کی اوستھا پر ویچار کرے سبھی پرانی اس پرابھو کی مہیمہ کا گان کرتے ہیں اور سبھی اس کے نیاموں کے انکول ہو کر چلتے ہیں کیونکہ گیانے بھی اس پرابھو کے نیاموں کا اُلنگھن نہیں کر سکتے تب سادھارن پرانیوں کی تو بات ہی کیا راجہ سدہ اُسسا ہی ہو وے کبھی دین یا نیر اُسسا ہی نہ ہو راج پرش بھی ایسے ہی ہو اندر کی ستوتی کا گائن کرنے سے بل بڑھانے کے اُپائے منوشیہ کو گیات ہوں گے اس پرکار منوشیہ سویم بھی اُس پرابھو کی ستوتی کرے اور دوسروں کو بھی اُس کی ستوتی کرنے کی پریرنہ دے تاکہ وہ بھی اپنا بل بڑھا سکیں ہی اندر تیری ستوتی کرنے والے ستوتا ہم سے دور رہ کر آنندت ہو ارثارت ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کی وہ ہم سے دور رہنا چاہیں تو بھی ہمارے یگیہ گرہ میں آ کر ہمارے دوارہ کیے جانے والے ستوتروں کا شرہ ون کر جس طرح چھتے میں مدھومکھیاں بیٹھتی ہیں اسی طرح یہ ستوتا یگیہ میں سنگٹھت ہو کر بیٹھتے ہیں دھن پرابتی کی اچھا کرنے والے اندر میں ہی اپنے دھیان کو کیندرت کرتے ہیں مانوشیہ اندر سے ہی دھن پانے کی اچھا کرے جس طرح پیتا کا دھن پتروں کو پرابت ہوتا ہے اسی طرح اندر سے مجھے دھن ملے کیونکہ وہ میرا پتا ہے اور میں اس کا پتر ہوں یہ اندر دہی سے مشرط یہ سو مرس تیرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں تو ان رسوں کو پینے کے لیے ہمارے پاس آ یہ اندر ایشور ایشالی پربھو پراتھنا سننے کے لیے صدا تت پر رہتا ہے اوشکتہ ہے کیول ہردے سے پراتھنا کرنے کی ہردے سے پراتھنا کیے جانے پر وہ اوشیہ سنتا ہے وہ ایسی پراتھنا کو کبھی نشفل نہیں کرتا جب وہ اپنے اپاسک کی اچھا پورن کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تب اسے کوئی روک نہیں سکتا جو سچے ہردے سے پربھو کی اپاسنا کرتا ہے وہ پربھو کے ویرودھ میں یا پرتی کول کبھی نہیں جاتا ہی ایشور ایشالی پربھو تُو داتاؤں کی کبچ کے سمان رکش کر تتھا ان کے ساتھ جو شکتورتہ کرتے ہوں ان کا تُو ناش کر تتھا ہم کو تُو اکش دھن پردان کر ہی منوشیوں بجر دھارن کرنے والے تتھا سوم پان کرنے والے اندر کے لیے سوم رش تیار کرو اندر کو پرسن کر کے اس سے اپنی سرکش کروانے کے لیے اس کا ستکار کرو ایسا کرنے سے اندر سکھ دیتا ہوا ہر سریش کرم کو پورن سمپن کرتا ہے منوشی سریش کرم کرنے سے سویم بھی پیچھے نہ ہٹے اور نہ دوسروں کو ویموخ کرے شتر ناشی بیر کی تن من اور دھن سے سہائتہ کرے جو شگر تا سے پر ات مریتی سے کرم کرتا ہے وہ سروتر وجائی پرابت کرتا ہے اور اپنے گھر میں آنند سے رہتا ہے ایسے منوشی کی دیو بھی سہائتہ کرتے ہیں اس کے بیپر اُس ست کرم کرنے والے کی سہائتہ دیو کبھی نہیں کرتے ات مدات یا ایک ات مدات کے سمان پرابو کی سیوہ کرنے والے کی گتی سروتر ہوتی ہے اس کی گتی کو کوئی روک نہیں سکتا ایسے منوشی کے رکشک اندر اور مرود ہوتے ہیں اس لئے ہر طرح کے ایش ورے سے یکت ہوتا ہے اندر جس کا رکشک ہوتا ہے تیری کرپا سے سمرد دھی پا کر تیرا یش سروت گاتا ہے شور بیر اندر تو ہمارے رتھوں کا رکشک بن اور ہمارے پتر پتر آدھی کو کی بھی رکشا کر سوم یاغ میں اندر کو سوم رس کا بھاگ ادھک دیا جاتا ہے جس طرح وجہ ویر کو دھن ادھک ملتا ہے اسی طرح اس وجہ اندر کو سوم رس ادھک ملتا ہے یہ ویر اندر سوم یگ کر نے والے کو بل پردان کرتا ہے اس بل کے کارن اس کے سب شتر پراست ہو جاتے ہیں اندر سب دیو میں پرمک ہے وہ دیو کا راجہ ہے اس لیے وہ سب ہی طرح کی ستوتیوں کے یوگ یا ہے جو اپنی اپاسنا کے دوارہ اندر کے من میں اپنا ستھان بنا لیتا ہے اس کسی طرح کے بندھن کسٹ نہیں دیتے ہی اندر جو تیرا پریے بھکت ہوتا ہے اس بھلا کون بھے دکھا سکتا ہے ارث اندر کا بھکت ہر طرح سے نربھ ہوتا ہے جو تجھ پر شرد رکھتا ہے وہ بلوان ہوتا ہے اور سنکٹ کے شنوں میں بھی ایش ورے شالی بنا رہتا ہے جو اندر کی اپاس نہ کرتا ہے وہ شتر ناش کے لیے یہ جانے والے یدھ میں صدا اُصصہ پورن رہتا ہے اُتما دھرم نیاموں میں رہنے سے سب پاپ دور ہو سکتے ہیں گیانیوں کے ساتھ رہنے سے تو نیس سندہ پاپ سے بچا جا سکتا ہے یہ ستی ہے کہ اس پرتوی پر انترکش میں اور دھول لوک میں جتنا بھی کچھ ایش وریا بھرا پڑا ہے وہ سب پربھو کا ہے پربھو ہی ان سب کا ایک ماتر سوامی ہے وہ پربھو اتنے بڑے ایش وریا کا سوامی ہونے پر بھی مہان داتا ہے وہ دھن کے داتا کے روپ میں بہت پر سدھ ہے یدھوں میں بھی یا شتر ناشن کے کاریا میں بھی وہ مہ یش س بھی ہے اس لیے اپنی سرکش کے لیے سب ہی پرانی اسی پربھو کی شرن میں جاتے ہیں ہی اندر جتنے دھن کا سوامی تو ہے اتنے ہی وستر دھن کا سوامی میں بھی ہوں میں دھن کا سوامی ہو کر ستوتا کی رکش کروں میں پاپ بڑھانے کے کرموں میں کبھی بھی اپنا دھن کھرچ نہ کروں اندر کہتے ہیں میں پرتے دن اپاسک کو دھن دیتا ہوں یہ سن کر رشی کہتا ہے دھن پتے تجھ سے بھن یا تیرے سوائی ہمارا بندھ اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا پتا ہے تو ہی ہمارا پتا بھائی اور پتا ارثارت سرب سب ہے کشلتا سے اور شگرتا سے اتما کام کرنے والا شلپی اتما بuddھی سے یکت ہونے کے کارن ان اور بل کو پر کرتا ہے وقت یا اپدیشک اپنی وانی کے دوارہ لوگوں کا من آکرشت کر کے ان اور بل پر کرتا ہے وانی میں ایسی شکتی چاہیے کہ جس سے دوسروں پر پر بھاو پڑے مانوشیہ بری ستوتر سے دھن پر نہ کرے اردھارت وہ دھن پر کرنے کے لئے دوست کی پر شنصہ نہ کرے اور ہنسا کر کے بھی دھن نہ کم آوے مانوشیہ پر کشلطہ سے کرم کرنے کی شکتی پر کرے پھر اس کشلطہ پوروک کرم سے مانوشیہ دھن پر کرے جو ستھاور اور جنگم کا ایک ماتر پر ہے اس کی اپاس کرنا مانوشیہ کے لئے یوگ ہے مانوشیہ اتنی ہی آتورتہ سے ایش برست تی کرے جتنے دوتی گائیں دوہن کرانے کے لئے اُس سک رہتی ہے پر دیو لوک میں انترکش میں تتھا پرتوی پر تیرے سمان سامر ویر کوئی دوسرا نہ بھوط کال میں ہو نہ بھوش کال میں ہوگا اور نہ اس سمی ہے تینوں لوکوں میں اور تینوں کالوں میں تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے اس لئے ایش وریہ کو چاہنے والے سبھی لوگ تیرے پاس ہی آتے ہے ہی اندر میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں اس لئے تو مجھے بھرپور دھن دے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دھن دے اس کی سہائتہ کرے اس کا بھاگ یوگ سمیں آنے پر سبیم دے ڈالے بڑے بھائی کے پاس پیترک دھن پہلے جاتا ہے اس لئے بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ ایمان داری سے اپنے چھوٹے بھائی کا دھن اسے دے دے شتروں کو دور کر کے ایسا پروند کرنا چاہیے جس سے دھن پرابتی کے بہوار سکھ سے ہوتے رہیں ید کے سمیں مطروں کی رکشہ ہو مطروں کی سمردھی ہو اس پرکار مطروں کی شکتی بھڑے پتا اپنے پتروں کو سوشک شا دے ان کی پرگیا بڑھاوے ان میں کرم کو کشلتا سے کرنے کی شکتی پردان کرے مانوشی دیرگ جیوی ہو اس کا جیون تیجس ہو کوئی بھی شتر اجیات مارگ سے ہم پر آکر من نہ کر سکے ہمارے کلیان کے مارگ میں باندھک نہ ہو سکے ہم سامر تھے وان ہو کر صدا اپنی انتی کے لیے شب کرم کو کرتے رہیں ان شب کرم کو ہم نرب بھیگن روپ سے کرتے رہیں اس منتر میں آریوں کا ورنن پرتیت ہوتا ہے وی آریا گور ورن کے بدھی پور وک لوگوں کو نیواز کرانے والے ہوتے تھے وے ہمیشہ اپنے پوجی دیو اندر کی بھکتی کرتے تھے اندر بھی وہ چاہتا تھا کہ یہ آریہ اس کی بھکتی سے کبھی دور نہ جائیں اندر آریوں کا دیو ہے اس لیے آریہ اس دیو کا صدا ستکار کرتے تھے کبھی کبھی آریہ تر لوگ بھی اس اندر کا ستکار کرنے کی کوشش کرتے تو آریہ اسے اپنا ستکار ہی سوی کرنے کی پریرنہ دیتے تھے اندر نے سندھو کو سکھ سے پار کرنے یوگیا بنایا آپس کی فوٹ کو دور کیا اور اپنے انویائیوں کو لیے رشیوں نے اپنے ستوطروں سے پریرنہ دی ہی نیتا منوشیوں اپنی ودھتا سے گیانیوں کو ترپت کرو واہن آدھی چلانے میں کشل ہوئیے کبھی نرول مت ہوئیے تثہ اپنے کابوے آدھیوں سے ویروں کا اس سہ بڑھاؤ پتروں کے دوارہ رچت کابویوں کو اپنی اُنَّتی چاہنے والے آتور بھکتوں نے پراتھنا کی تو پربھو نے ان کی پراتھنا کو سنا اس لیے بھکت انتہ کرن سے پربھو کی پراتھنا کریں جس طرح گائیوں کو ہاکنے کے لیے ڈنڈے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح بھرن کوشن کرنے والے سجن بھی عروپ ہی ہوتے ہیں سماج یا راشتر میں اُدار جنوں کی سنخی عروپ ہی ہوتی ہے اتھو بھرت شکتی ہین تھے پر جب انہوں نے وششت جی کو اپنا پروہ ہیت بنایا تو وششت جی کے پریتنوں سے بھرت شکتی شالی ہو گئے جس راشتر کا پروہ اتھم ہوتا ہے وہ راشتر اور اس راشتر کی پراجائیں سمرد ہوتی ہیں اگنی وائیو اور سوری یہ تین دیو تری بھوبنوں میں ویر ارث شکتی کا نرمان کرتے ہیں پرکاش کا مارگ جن کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے ایسی تین پرکار کی پراجائیں آریا کہلاتی پرکاش کا مارگ ہمیشہ رہتا ہے یہ دیو مارگ ہے تین پرکار کی اگنی ارث تین یگ یع اوش کال میں شروع ہوتے ہیں گیانی ان سب باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ گیانی رشیوں اپنی مہیمہ سوریہ پرکاش کے سمان سروتر فیلی ہوئی ہے سمندر کے سمان اپار ہے جس طرح وائیو کے ویغ کو کوئی جان نہیں سکتا اسی طرح آپ کے گیان کی تھا بھی کوئی نہیں پاس سکتا یہ وشو انیک شاکھاؤں اور اپ شاکھاؤں سے یکت ہونے کے کارن اپار ہے اس لیے اسے چرم چکشووں سے جان سکنا دو سادیا ہی اپنے ہردی گوہ میں پروشت ہو کر گیان کی درشتی سے وشو کا اب لوکن کرتے ہیں تب سارا وشو اس کے سامنے وستر کی طرح فیل جاتا ہے وششت جی نے ودھوط کے سمان تیجس بھی اپنی جیوتی کو باہر نکالا یہ دہتیاغ کی عوست ورنڑ ہے جی کا سب روپ ودھوط کی جیوتی کے سمان ہے یوگ جن اسے سو اپنے شریر سے نکالتے ہیں مطر اور ورن پران اور جی ون ہے وششت ارثارت گیانی مطر ورن ارثارت پران اور جی ون کا پتر ہے گیانی منوش تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اپنے پران اور جی ون کو شکت شالی بناتا ہے اسی طرح جب اپنی وشال اندریوں کو وش میں کرتا ہے تب مطر ورن ارثارت پران کا ویر ارثارت شکت ان اندریوں میں دوڑتی ہے اندریوں کو وش میں کرنے پر ان اندریوں میں پران کی شکت سم بھی دوڑنے لگتی ہے تب منوشیہ گیانی بنتا ہے یہ گیانی ہی وسیشت ہے اس سدھانت کو مطر ورن کے ویرے سے اروا شی میں وسیشت جی کی اتھ پتی روپ روپک سے سمجھ آیا ہے